اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان پرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سلائی کرنے کے دوران سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر ناکاپی روشنی کے باعث مجھے نہ ملی اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں داہل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی نورانی شعاوک سے مجھے وہ سوئی پل بر میں نظر آ گئی عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینے سے کینچ لے لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے پتوے دیں گے وہ حد گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے